انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واش کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہاری تشویش بھارتی حکومت سے بادی میں پابندیاں ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واش نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر اظہاری تشویش کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ جمہو کشمیر میں استحصال جاری ہے ایک سال بعد بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پابندیاں برقرار ہیں ہیومن رائٹس واش کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں کو آزادی تعلیم اور صحت کی سہولیات سے محروم رکھا انتظامیہ نے پانچ اگرس کو اتجاج روکنے کے لیے پابندیاں سخت کی وابا میں بھی کشمیریوں کو صحت کی بہتر سہولیات اور انٹرنیٹ تک رسائی نہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا کہ ایک سال میں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کشمیریوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کشمیری نوجوانوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا کشمیری رہنوما بھی قید ہونے والوں میں شامل ہیں ایچ آر ڈیو کے مطابق وادی میں مسلم اقصیت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی وادی میں عبادی کا تناسو بدلنے پر تنقید کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ لوگ ڈاؤن میں کشمیری معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا جس کا اب تک اضالہ نہیں کیا گیا رومن ڈائٹس ووچ نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں ہٹانے کے لیے فوری اقدامات کرے زبردستی جیلوں میں قید کشمیریوں کو رہا کیا جائے کشمیریوں کی آزادی اظہار کا تحفظ رقینی بنایا جائے وادی میں انٹرنیٹ اور مواسلاتی نظام کو فوری طور پر بحال کیا جائے